ہلو گائز کیا حال شہل ہے آپ سبھی لوگوں کا اہو پاسا پڑھیا ہوں گے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو یہ لوگ اتنا سیریز کیوں نہیں لیتے اور پھر بھی پاکستان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی آت نہیں آپ ہمارے ملک تو آ جائیں پہلے کیونکہ یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا اقدام ہوگا کہ آپ کے پلیئر ہمارے کنٹری آ رہے ہیں بھائی آپ کے پلیئر تو ویسے ہی پی ایس ایل کھلنے کے لئے آ رہے تھے اب آپ وہی پلیئر آپ بھیجیں گے انگلینڈ کے نام سے تو بات یہ ہے پاکستانی کرکٹ فینس کے لئے بہت بری خبر ہے بری خبر یہ ہے کہ انگلینڈ نے اپنے سارے جو مین پلیئر اوویسلی آئی پی ایل ایک بڑا لیگ ہے اور وہ کوئی ایسے ویسے پلیئر نہیں کھلاتا آپ کے مورگن، موینلی، سیب کرن، جوز بٹلر آپ کے ان کے جو فاسٹ بولرز ہیں، سٹاکس ہیں یہ سارے جو ہیں یہ جو ہے وہ آئی پی ایل کھیل رہے ہیں کوئی چودہ پلیئر ہیں چودہ کوئی مین پلیئر ہیں زہاری باتیں سارے بڑے پلیئر ہیں ان کو انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ وہ آئی پی ایل کھیلنے جا سکتے ہیں اس کا مطلب پھر پلیئر کیا کہے گا نہیں میں جو ہوں وہ اپنے کنٹری کے لئے کھیلوں گا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا گوروں میں ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان کو کوئی بھی سیریس نہیں لیتا سب سے بڑی بات جب ساؤت آفریکہ کھیلنے چلے گئے تو بیچ میں ایمین افسوس کی بات نہیں ہے کہ اتنا اچھا وہ لوگ یعنی ان کے پاس اتنے وہ تھا ایک فاس بور نوکیا تھا ملر تھا وینڈر ڈوسن تھا ساری وینڈر ڈوسن تو نہیں تھا میرے خال میں لیکن کوئیٹن ڈی کوک تھا یہ سارے جو تھے یہ اوڈی آئے میچ چھوڑ کے انڈیا چلے گئے آئی پیل کھیلنے کے لیے اور آپ نے دیکھا کہ سامت آفریکہ کتنے بری طریقے سے ہاری اس کے بعد انگلینڈ میں جب کوویٹ کا ایشو ہوا تو ایک دو کوویٹ پوزیٹیو آیا انہوں نے سارے ٹیم ہی تبدیل کر دی یعنی پاکستان کی کوئی ریسپیکٹ ہوتی ہے کوئی ویلیو ہوتی ہے مطلب پاکستان کو ایک ایسی ٹیم دے دی یعنی وہ پاکستانوں کے ساتھ کبھی نہیں کھیلی تھی یہاں چلو ٹھیک ہے آپ کا ساکیب محمود آئی پیل میں کھیلے تھے لویس گریگوری آئی پیل میں کھیلے تھے بین سٹوک چلو آپ کے ساتھ کھیلے تھے ڈیویڈ ملان آئی پیل میں پی ایسیل میں تھوڑا کھیلے تھے سوری پی ایسیل میں سارے یہ پلیئر کھیلے تھے بٹ باقی سارے جو پلیئر تھے یہ پاکستان کے خلاف کبھی نہیں کھیلے تھے اور یہ ان کی ایک بینچ جو تھی ان کی جو ایک جو دومیسٹک سرکل تھا ان کے سب سے بیسٹ پلئیر تھے تو سی ٹیم کہنا بی ٹیم کہنا میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے بٹ یہ ہے کہ اگر اس وقت انگلینڈ اپنی منٹیم اتارتا تو پاکستان اس کے ساتھ فائٹ کرتا اس سے پہلے سیریز ہوئی اس میں پاکستان نے بڑا اچھے فائٹ کیے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ تین سو پلس پاکستان نے ذرا نس کی ہے ہر میچ میں تو میرے خیال میں یہ جو باقی بولر تھے یہ ایزی تھے بنسبت ان کے تو یعنی پاکستان کو کوئی سیریز نہیں لیتا پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اور بڑی سیڈ بات ہے اس کے بعد ابھی نیوزلینڈ نے اپنی ٹیم کا اعلان کیا ہے یہ دیکھا ہے کہ آسٹریلیا کے ٹیم بڑے برے طریقے سے بنگلہ دیش میں ہاری ہے فور ون سے ہاری ہے فور فائیو نل ہونے والا تھا بات پتہ نہیں کیسے وہ ایک میچ جیتے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے تو کیر نہیں کر رہے وہ کر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم جو ہے یعنی ٹوٹلی نیو ٹیم بھیج رہے ہیں جو کہ ٹی ٹوٹی ورڈ کپ کا جو انہوں نے سکوارٹ کا اعلان کیا ہے اس میں سے ایک پلیئر بھی جو ہے اس کا حصہ نہیں ہے اور اس ٹیم کو جو ہے یہ بنگلہ دیش بھی بھیج رہے ہیں اور پاکستان بھی بھیج رہے ہیں پہلے بنگلہ دیش انہوں نے جانا ہے اس کے بعد 11 سپٹمبر کو پاکستان انہوں نے لینڈ کرنا ہے اور یہاں پاکستان میں انہوں نے پانچ ٹی ٹوٹی اور تین اور ڈی آئی میچز کھیلنے ہیں تو پاکستان کے لیے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان تو کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے یار آپ جو ہے ہمارے کنٹری میں آ جائیں پہلے ہمارے ہاں میچ کھیلیں چاہے سینئر ہوں چاہے جونئر ہوں پاکستان کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ٹی میں اگر پاکستان وزٹ کرتی ہیں کھیلتی ہیں تو پاکستان کو ایک بوسٹ مل سکتا ہے پاکستان آئی ٹھنک یہ یہاں تو پھرے بات ہو گئی ہوگی کہ بھائی ہم اپنے مین پلیئر آئی پیل بھیجنگے بکوز ٹی ٹوٹی ورڈ کپ وہاں پہ ہو رہا ہے اور انڈیا کے ٹی میں سارے بڑے بڑے پلیئر ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں وہاں کی پچز اور وہاں کی کنڈیشنز آر مورڈ پونٹنٹ تو یہاں تو پاکستان کو بولا ہوگا کہ بھائی دیکھو ہم جو ہے آپ کے ہاں ٹیم ضرور بھیجیں گے لیکن پھر کھلاری ہم اپنے مرضی کے بھیجیں گے ورنہ تو پاکستان کہہ سکتا تھا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ مطلب تیسری چوتھی لگاتا سیریز ہے آپ ہمیں ایسے سے کھلاری کے ساتھ کھلا رہے ہیں جو کہ ایمین ایک ایک ڈسریسفیکٹفل مینرز کی بات ہو جاتی ہے کہ پاکستان اتنا بڑا یار پاکستان کو بھی ویسے بات کی جائے کہ پاکستان کو اپنی جو ہے وہ ٹیم کو بہتر کرنا چاہیے آپ یہ اب دیکھیں خلاف سٹرگل کر رہے ہیں ٹیسٹ میں اوڈی آئے میں ہم بہت بری طریقے سے انگلینڈ میں آ رہے ہیں ٹی ٹو انڈی میں ہم نے ایک میں جیتا بروڑے ریلیکس ہو گئے اس کے ساتھ اس کے بعد تو یہ چیزیں ہمیں بہتر کرنے چاہیے ہمیں بھی شو کرنا چاہیے اب جس طرح انڈیا وہاں پہ کھیل رہا ہے ایک شو دکھا رہا ہے انڈیا بہت بھی ٹیم ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو تھوڑا اور بہتر کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو بری خبر ہے پاکستانی فینس کے لیے کہ اب انگلینڈ بھی جو ہے وہ اپنی آپ اس کو بی ٹیم کہیں سی ٹیم کہیں وہی بھیج رہی ہے اس میں لیویس گریگری ہوگا وہی جو پلئیر سارے تقریباً یہ جو آپ کی پی ایس ایل کا حصہ ہیں انگلینڈ کے پلئیر وہی آئیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ اپنے بینچ سٹرنگ جو ہے اس کو عزمائیں گے مارک ورڈو ہوگا اس میں سے اور بھی جو بولر ہیں وہ ہوئیں گے اور وہی ساری ٹیم تقریباً آئے گی جو آپ کو پاکستان کے خلاف او ڈی آئے میں انہوں نے بھیجی دی ان کے ساتھ میچ کروایا تھا پاکستان کے خلاف او ڈی آئے کے کھلاڑی کرولی ہیں اور یہ سارے پلئیر جو کہ پی ایس ایل کا حصہ نہیں ہے اور یہ انگلینڈ کے بینچ سٹرنگ تھے اگر کوئی کوویٹ کا شکار ہو جاتا ہے یا کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے تو یہ ان کے لئے ایک بہترین جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ کو انٹرنیشنل کرکٹ والے چھپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے اس میں دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے اپنی ویلیو خود گرا رہا ہے یعنی آپ فرنچائز کو اور زیادہ دے رہے ہیں اپورڈنس بجائے آپ انٹرنیشنل کرکٹ کو تو آپ انٹرنیشنل کرکٹ کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں جب آپ آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے آپ نے آئی پیل کے سامنے بلکل گھٹنے ٹیک نہیں ہیں پیسہ it's all about money پیسے کے سامنے آپ نے بلکل گھٹنے جو ہے وہ ٹیک نہیں ہیں اگر آپ یہی اگر کوئی نیپال کی لیگ ہوتی یا پاکستان کی لیگ ہوتی تو like even یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ آپ کو کچھ کرنا چاہیے لیکن پھر بھی آپ کو کچھ کرنا چاہیے اس طرح کی چیزیں کو روکنے کے لیے تاکہ انٹرنیشنل کرکٹ کی جو ویلیو ہے وہ گرے نہ see you in the next video look after yourself bye